اسلام علیکم ناظرین ڈیلی نیوز کے ساتھ میں ہوں عبید بٹی ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں ہم آپ کو چینی مافیا نے کس طرح سے عوامی پیسے کو لوٹا سبسیڈی کے نام پہ حکومتوں سے اور کس کس حکومت سے کتنے پیسے لیے پھر اسی طرح مارکیڈ کے اندر سٹے بازی کر کے یا خود ساکتہ بوران پیدا کر کے کیسے مال بنایا ہے کون سا گروپ ہے جس نے کتنی سبسیڈی لی ہے کون کون سے سیاسی خاندان اس میں شامل تھے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کل چار اپریل کو پاکستان کے ایک بہت بڑے سکیم کی ایک ریپورٹ انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ شائع ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں چینی اور آٹیک ابوران پیدا ہوا تھا تو اس پر وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک کمیٹی قائم کی تھی جس نے تحقیقات کر کے ریپورٹ وزیراعظم کو جمع کروانی تھی تو انہوں نے وہ ریپورٹ جمع کروائی ہے تو وزیراعظم پاکستان نے اس کو پبلش کرنے کا حکم جاری کیا ناظرین اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پرائم منسٹر اپنے ہی دوستوں یا اپنے ہی وزراء کے متعلق کوئی ایسا سکیم یا کوئی ایسی خبر اس کو میڈیا پر آنے دیں یا عوام کے سامنے آنے دیں کیونکہ اس سے ووٹرز کا رقصان بہت حد تک ہو سکتا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں یہ تاریخ رقم ہو گئی ہے عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پہلے کی طرح دوبارہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وزیراعظم جو ہے وہ اپنے دوستوں اور اپنے وزیروں اور مشیروں کی کوئی چیز ہے جو اس کو چھپا جائے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے موڈر ٹون والی ریپورٹ بھی کبھی سامنے نہیں آئی حمود و رمان کمیشن ریپورٹ اس کا بھی بہت غلغلہ ہوتا ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی اس کے علاوہ بہت ساری ریپورٹس ہیں جو سامنے نہیں تو آج ہم اس ریپورٹ کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتائیں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے جاننا کہ یہ جو چینی کا بہران پیدا ہوا تھا اس کے اندر کس کس نے کتنا مال بنایا ہے اور اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کا دور تھا دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک جو اس ریپورٹ کے اندر خاص طور پر لکھا ہے کہ کس کس گروپ نے کس کس شوگر مل نے کتنی گورنمنٹ سے سبسیڈی لی اچھا سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سبسیڈی کیا ہے بنیادی طور پر یہ ایک امداد ہے کہ جو حکومت شوگر ملوں کے مالکوں کو دیتی ہے کہ شوگر مل کا مالک ہے اور حکومت اسے عوامی پبلک کا جو پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے مدد دے رہی ہے تاکہ وہ اپنی چینی کو باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر سکے کیونکہ جو یہاں وہ چینی بنا رہا ہے اس کی جو پرڈکشن کاسٹ ہے وہ مہنگی ہے تو ظاہر ہے اس پہ پرڈکشن کاسٹ کم ہوگی تو وہ باہر بھیجے گا تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا تو حکومت یعنی نواز شریف مینہ منیر جو مریم نواز کے سمدھی ہیں ان کی بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جانگیر ترین ایک بہت بڑا نام ہے ان کی بھی ہیں اور جانگیر ترین کون ہیں یہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا کہ عمران خان کو کہیں پہ بھی ریسکیو کیا تو جانگیر ترین نے ان کی پارٹی کے اندر جو نئے لوگ شامل ہوئے تو جانگیر ترین کی وجہ سے حکومت بنانے میں اور تڑوانے میں جانگیر ترین کا کتنا ہاتھ ہے لیکن چیز یہ ہے کہ 2015 سے 2018 کے دوران یہ جو 25 ارب روپے کے قریب جو سبسیڈی دی گئی ہے اس وقت عمران خان اور نواز شریف آپس میں اپوزیشن سے زیادہ شاید دشمن جس طرح ہوتے ہیں اس طرح سے ایک دوسرے کے سامنے تھے جانگیر ترین عمران خان کے دوست تھے اور بھی کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے دوست ہیں تو ان کی ایک چھوٹی موٹی چھوگر ملے ہیں لیکن نواز شریف گورنمنٹ کی طرف سے سبسیڈی ان لوگوں کو بھی ملتی رہی ہے اب ہم آپ کو کچھ فیکس ان فگرز بتائیں گے کہ اس دوران کس کس گروپ نے ان کے کتنی ملے ہیں اور انہوں نے کتنا جو ہے وہ عوامی پیسے سے جو سبسیڈی حاصل کی ہے اس بارے ہم آپ کو بتائیں گے اچھا تو ناظرین سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ 2015 سے 2018 کے درمیان رحیم یار خان ایک گروپ ہے یہ ہے خسرو بختیار جو ہمارے اس وقت وفاقی وزیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں شریار مخدوم صاحب تو ان کی یہ شگر ملے ہیں تو اس میں خسرو بختیار صاحب کے بھی حصہ ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق مونس الائی صاحب بھی اس میں شیئر ہولڈر ہیں اس کے علاوہ مریم نواز کے سمتی چودری منیر بھی اس میں شیئر ہولڈر ہیں 2015 سے 2018 تک مخدوم خسرو بختیار ان کے رشتہ دار اور ان کے جو پارٹنرز تھے ان لوگوں نے چار ارب کے قریب سبسیڈی حاصل کی ہے اس کے بعد جانگیر ترین گروپ ہے اس نے بھی دھائی ارب کے قریب سبسیڈی حاصل کی ہے پھر اس کے بعد جو باقی گروپ آتے ہیں شریف فیملی ہے انہوں نے سبسیڈی حاصل کی ہے لیکن بدقسمت اس میں صرف اومنی گروپ رہا ہے کہ ان کو نوے کروڑ کے قریب سبسیڈی حاصل رہی ہے آپ اومنی گروپ کے بارے میں بھی اچھے سے جانتے ہوں گے کہ عصف علی زرداری اور ان کے کاروبار اور ان کے فیک اکاؤنٹس کا جو معاملہ کچھ عرصہ قبل اٹھا تھا اربو روپے کی منی لانڈرنگ کی جو باتیں تھیں پھر اسی کیس کے اندر سپریم کورٹ نے اومنی گروپ سے کہا تھا کہ ہزاروں بوریاں جو گندم کی ہیں وہ زمانت کا طور پر رکھوائیں لیکن کچھ دن بعد پتا چلا کہ جو چینی کی بوریاں تھیں وہ بھی غائب ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے ہر طرف سے لوٹ مار کی ہے پیسہ بنایا ہے پھر دو ہزار انیس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ چینی ایک دم سے مہنگی ہونا شروع ہو گئی تھی پچپن روپے سے ریٹ بڑھتے 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 اکتر روپے تک چلا گیا تھا اور اس دوران کنوں نے کتنا پیسہ بنایا دی جی ایف ای اے کی سربراہی میں یہ جو کمیٹی ہے اس کو اب کمیشن کا درجہ دے دیا گیا ہے اور یہ مزید تحقیقات کر رہی ہے کس نے کتنے پیسے بنائیں اس کے لیے فورینزیک آڈٹ ضروری ہے کیونکہ کمیشن کو یہ تیع کرنا ہوگا کہ اس دوران جو پرڈکشن تھی وہ کتنے روپے میں پڑی گنہ کتنے میں خریدا گیا تھا پھر اس کے بعد مارکیٹ کے اندر جو سٹے بازی ہوئی اس کے اندر کوئی کردار تو نہیں تھے اور کس کے حصے میں کتنا آیا اور اس دوران جو ایکسپورٹ کی گئی چینی اس سے کتنا مال بنایا گیا یہ سبسڑی کا معاملہ تو الگ ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بھی الگ ہے لیکن اب ایک چیز اور دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان نے اپنے ہی وزراء اور اپنے ہی بہت قریبی دوست کے بارے میں جب یہ ریپورٹ پبلک کرنے کا کہا ہے تو اس کے باوجود بھی دوسری سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا یا اس طرح سے میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا اس سے پہلے پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ سٹنگ پرائیم منیسٹر اپنے ہی دوستوں اپنے ہی وزراء کے بارے میں کوئی ایسی ریپورٹ پبلک کروا دیں جس سے ووٹ بینک کو بھی خطرہ ہو جس سے سیاست کو بھی خطرہ ہو جس سے حکومت کو بھی خطرہ ہو آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ یہ حکومت بنوانے میں جانگیر ترین کا کتنا کردار تھا صوبہ جنوبی پنجاب کا محاذ جو گروب بنا تھا خسرو بختیار والا ان لوگوں کو بھی عمران خان کے ساتھ اتحاد کروایا وقت ہے تو یہ حکومت کے لئے بھی خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان نے ایک دلیری دکھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے جو تاریخ میں آٹھ سے پہلے نہیں ہوا راوٹ کلاسہ صاحب بہت تنقید کرتے ہیں حکومت پر لیکن ان کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ اس کو پرسنلی لے کے جاتے ہیں انہوں نے بھی اس پر وی لوگ بنایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو جو اینا اس پر داد دینا پڑے گی کہ ایسا اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ ایک واقعی تاریخ ساز ایک ریپورٹ آئی ہے جس کو پبلک کر دیا گیا ہے جس پہ اب کافی شور شرابہ چل رہا ہے اس میں کچھ اور مندرجات ہیں ناظرین اس کا پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایف آئی اے کی جو ریپورٹ ہے نا وہ بہت تفصیلی ہے جس میں چک کیا جا رہا ہے کہ کس شگر ملنے پیسے کم اور زیادہ کرنے کے چکر میں کب کسانوں سے گناہ اٹھانا شروع کیا کب اڑتالے کی آپ کو یاد ہوگا اڑتالے بھی ہوئی تھی شگر ملے بند ہو گئی تھی اس کا کیا مقصد تھا پھر اسی طرح جو یوٹیلیٹی سورز آف پاکستان ہیں ان کو ٹینڈر جاری کرتا ہے کہ انہوں نے چینی خریدنی ہوتی ہے تو اس پہ یہ ملیں اپنی بیڈ پیش کرتی ہیں کہ کتنے کی چینی ہم آپ کو دیں گے اور کتنے کی تو اس میں بھی بڑی بڑی گیمز ہوتی رہی ہیں اس سے پہلے جو وقت گزرا ہے تو اس دفعہ بلکہ پھر جو بیڈ ہوئی تھی اس میں جانگیر ترین نے بھی حصہ لیا اس پہ کافی سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی پہ بھی شوٹ شرابہ ہوا تھا لیکن وہ جانگیر ترین نے کچھ دن پہلے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا کم ترین بیڈ پہ جو ہے نا اس کو حاصل کر لیا کہ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کو چینی فرام کریں گے تو اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ جانگیر ترین نے اس میں کتنا مال دوبارہ سے بنایا ہے یا نہیں بنایا یا ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی گوڈویل کی خاطر جو یہ یوٹیلیٹی سٹورز کو چینی دی ہے تو شاید یہ انہوں نے اس لیے دی ہو کہ اس سے عوام کے اندر جو ہے رائی آمہ جو ہے وہ بحال رہے اور ان کے خلاف جو ہوا بن رہی ہے فضاء بن رہی ہے چینی ایکسپورٹ کرنے کے اوپر اس کے علاوہ کسی صوبے نے نہیں دی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے جو صوبائی وزیر خزانہ ہے حاشم جوانبخت ان کا تعلق اس سے ہے ان کا اس میں کوئی کردار ہے یا نہیں ہے یا صوبائی حکومت کا کوئی کردار ہے یا کسی سیکٹری کا کوئی کردار ہے یہ تو خیر پچیس اپریل کو جو ریپورٹ ہے یہ تو اب اس میں سامنے آئے گا فرنزیک آرڈٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ کس نے کہاں سے کتنا کلکولیٹڈ مال بنایا ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے ہوگی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ